ان حالاتوں میں یہ جو کل ایک نام ماتر کی انہوں نے بڑھوتری کی ہے اس میں سب سے پہلے ایک ٹیکنیکل بات میں آپ سے سنجی کرنا چاہوں گا ساتھیو سی اے سی پی کی ریپورٹ کیوں نہیں پبلش کی گئی جس ریپورٹ کے آدھار پہ جس کو بیسز مان کے کے اندر سرکار نے یہ دو پوائنٹ نائن پرسنٹ یا تھری پوائنٹ فائی پرسنٹ یہ جو معمولی بڑھوتری کی ہے اور جسے جاوڈیکر صاحب یہ کہتے ہیں آسیک بڑھوتری بتا رہے ہیں اور پچاس سے لے کے اسی فیسی دی تک کی بڑھوتری بتا رہے ہیں وہ سی اے سی ٹی کا ڈاکیومنٹ کہاں پہ ہے کہ اونٹ کے موں میں جیرے کے برابر بنی ہے جو انہوں نے کر کے کرنے کا پریاس کی ہے اور جہاں تک میرا ماننا ہے ساری ایکسرسائز اس انٹائر ایکسرسائز بار بار ہر سال یہ ایکسرسائز کی جاتی ہے میں دان کے پرتی واپس آپ کے پاس آؤں گا because that is the only exception اس سارے انہوں نے جو چودہ اناؤنس کی ہیں ان کے اندر کوئی بھی ایسی فصل نہیں ہے جس کو سرکار ایمیس پی کے اوپر اٹھا رہی ہو ایک دان اور کنک کو چھوڑ کے پیڈی کی پچھلے سال جو پردکشن تھی ایک سو ستارہ پوائنٹ سنتالیس ملین ٹن پردکشن تھی اور سرکار کی جو پرچیز تھی ایمیس پی کے اوپر that was 426 لیک ٹنز آپ دیکھئے قریبا 37% کی پرچیز تھی ایمیس پی کے اوپر باقی ساری اوپن مارکٹ میں بھی کی تھی اور جن پلسیز کی بات کر رہے ہیں توڑ دال کی بات کر رہے ہیں توڑ دال کا ٹوٹل پردکشن پچھلے سال 3.5 ملین ٹن تھا اور خریدی گئی ماتر ایک لاکھ پینسٹھ ایار ٹن مونگ دال کی پردکشن تھی 2.35 ملین ٹنز اور خریدی گئی دو پوائنٹ چھانمیں لاکھ ٹن اڑد کی پردکشن تھی 3.26 ملین ٹنز خریدی گئی 4.26 لیکھ ٹنز اور مونفولی کی آپ لے دیئے مونفولی ایک سو سینتیس لاکھ ٹن ایک سو سینتیس پوائنٹ چھاسی لاکھ ٹن مونفولی پیدا ہوئی اور ایم ایس پی کے طور پر سرکار دوارہ خریدی گئی بیس اجار ٹن یہ ایم ایس پی اناؤنس کرنا میں آپ کے سامنے اس لئے رکھ رہا ہوں اس بیسیکلی ایک ڈیکلریشن آف انٹینٹ کہ ہم کسان کو یہ قیمت دینا چاہتے ہیں جب تک کسان کو ایم ایس پی نہیں ملتی بار بار ہر سال نئی ایم ایس پی دینے کا اوچتیاں میرے سمجھ میں نہیں آیا